وزیر اعظم صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ خدارہ غریب عوام کے ساتھ تشدیو جو ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے عوام کے ساتھ دوستانا محول بنایا جائے مارکٹوں کو تائم دیا جائے اشیاء پر کنٹرول کیا جائے مجودہ وقت میں اور آنے والے وقت میں کیسی تبدیلی دیکھ رہی ہے مجودہ وقت میں تو یہ ہے کہ روٹی کمانی بہت مشکل ہوئی بھی ہے دس بجے دکھا ٹائم ہے ٹھیک ہے سات بجے دوپ جاتی ہے کسٹمر نکلتا ہے تو مارکٹیں بند ہو جاتی ہیں جو چیز خریدنے آتا ہے انسان وہ پہلے سو روٹی تھی اب دوستوں کی ہو گئی ہے جس بچارے کی دیاری پانچ چھ سو روٹی ہے وہ شوپنگ کرے گا گھر چلائے گا کیا کرے گا آنے والے وقت میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں نہیں مجودہ وقت میں نہیں دیکھ رہے تو آنے والے وقت میں کیسی دیکھیں گے جو عوام سے وعدے کیے گئے تھے کیا وہ سچ ثابت ہوئے ہیں یا وہ الفاظوں کی حد تک نہیں جی نہیں وہ سلف الفاظوں کی حد تک رہے ہیں اچھا وہ کیسے سچ ثابت ہوں گے کیسے سچ ثابت ہوں گے جیسے یہ گریب عوام ہیں ان کو نوکرییں دیے جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کروڑ جو اب وعدہ کیا گیا تھا عوام سے نوکریوں کا اور پچاس لاکھ کے قریب گروں کا وعدہ کیا گیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا نہیں دیتا یہ اب بس لاکشن جیسے قریب آنے ہیں پھر گلی محلے دکان سب کام شروع کر دیں گے کیوں لاکشن لکشن بن کرنا ہے انہوں نے ٹھیک ہے کیا وہ لاکشن قریب جب آئے گا تو وزیراعظم صاحب قوم کے لیے کچھ کریں گے کیا کریں گے کام شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اور کیا نم لیتے ہیں پھر انہوں نے کہنا جی ووڈ دو ووڈ دو ووڈ لے کہ پھر انہوں نے نظر نہیں آنا ہمارے علاقے کے موجودہ جو ایم پی ہیں میں نے سر میرا وزیراعظم صاحب کو یہ کی پیغام ہے کہ خدارہ غریب کے ساتھ جو تشدد ہو رہا ہے اس پہ نظر سانی کی جائے اور مہنگائی کو کنٹرول میں گئے جائے تاکہ غریب تین نہیں تو دو وقت اچھی روٹی کھا کے تو سوئے کمز ٹھیک ہے